جیسری مہاکال آدیش آج کی کہانی ہے ایک ایسے صادق کی جو بچپن کی روچی کسور آوستہ کا سوک اور جوانی میں اسی کارے کو لکش بنا کے آگے بڑھ رہا تھا جو اس نے پرثم سادنا کی تھی وہ یکشنی کال کرنی کی تھی اس کے گھر کا ماحول اس کے گھر میں اسی طریقے کی تمام لوگ آتے رہتے تھے دادا بھی تانترک تھے پتا بھی تانترک تھے وہ تمام اوجھاؤں تانترکوں مانترکوں سے ملا لیکن یہ گھٹنا اس کے جیون کی انگنت گھٹناوں میں سے ایک ہے کیونکہ ہر بار سفل ہونا کسی کارے میں یہ سنشت نہیں کیا جا سکتا تو کئی بار ایسے ایسے جھنجت آتے ہیں برکتی کے سامنے ایسی ایسی سمسیائیں اٹھتی ہیں جن سے نکلنے میں انہیں بڑی جدو جہد کرنی پڑتی ہے انہیں سادق اس سماعے وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے پر پرثم سادنا کی تھی بارہ تیرہ ورس کی آئیو تھی اس سماعے ان کی ان کے یہاں ایک پرکار کا پیڑھی در پیڑھی سے یہ کارے ہو رہا تھا دادہ تانترک تھے پتا جی بھی لوگوں کو جھاڑکو کرتے تھے لوگ آتے وہ بالک ان کا جھومنا دیکھتا سواری آنا بھوت پریت سے گرست وقتیوں کا اچھلنا کودنا پھر وہاں سے ٹھیک ہو کے جانا یہ سارا کچھ بچپن سے ہی دیکھتی آ رہے تھے دس بارہ کی عمر میں اسی چھت میں پرویس کرنے کا انہوں نے در نشہ کیا دادہ سے ملے کیونکہ پتا جی کا سامنا کرنا کٹھن تھا اگر یہ بات بولتے تو تھپڑوں کا پرساد مل جاتا اس سے دادہ سے اس بھی سامنا بات کہنا سب سے سرکشت تھا دادہ مجھے بھی صدی کرنی ہے اچھا بیٹا بیسے تم ان چکروں میں مت پڑھو پڑھو لکھو اس میں سار ہے اپنا جیون بناو تیرے باپ کو بھی روکا تھا جب کسی چیز کو پرابت کہلو تب جگیا سا اور اُت سکتا ختم ہو جاتی ہے بیٹا اور کبھی کبھی جی کا جنجال بھی بن جاتی ہے اس سے اسے چھوڑو آو بیٹا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نہیں مجھے صدی کرنی ہے جو سکتی پریشنوں کے اُتر دیتی ہے اس سکتی کی میں بھی لوگوں کے بسے میں بتاؤں گا جیسے آپ اور پتا جی بتاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کل سادھنا کرواتے ہیں پھر تمہیں کون سی سکتی کی دادا تمہیں میں کراؤں گا یہ اکچھنی کال کعنی نام کی اکچھنی ہے اس کی سادھنا کراؤں گا میں کل اور کل تم میرے ساتھ چلنا اور ساری سامگری پوجا کی لے کے چلنا پھر وہیں تمہیں سادھنا کروائیں گے لیکن بیٹا ایک دھیان رکھنا اپنے پتا کو مد بتانا ہے اس بسائے میں دوسرے دن پوجن کی سامگری کو اکترت کیا گیا دادا اور پوتا دونوں نکل پڑے نرجن اسثان کی اور اور راتری میں یہ سادھنا سمپن ہونا ہی تھی گاؤں کے باہر گاؤں کے باہر ایک پہاڑی تھی وہیں اس کے نیچے ایک بٹ برکچ لگا ہوا تھا ویدھان انفار اس سادھنا کو بٹ برکچ کی نیچے گئنا تھا چلے جا رہے تھے دونوں لوگ راستے میں تو دونوں لوگ نکل پڑے اس نرجن اسثان کی اور بیٹا دھیرے دھیرے چلنا کیونکہ کچھ تھکان ہوتی ہے دادا کہاں ہوگی یہ سادھنا بیٹا وہ پہاڑی دکھ رہی ہے نا اس کے نیچے ایک بٹ برکچ ہے اسی کے نیچے سادھنا کرنی ہے تو وہاں تک چلنا ہے بیٹا دو کلومیٹر چلنا ہوگا بھی یہ آوازیں کس جانبر کی ہیں یہ رات میں روتے کیوں ہیں بیٹا جانبر ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں سردی ہے ان کو کون کہاں آرام ہے یہ سیار اور بھیڑیوں کی آواز ہے یہ نساچر ہیں راتری میں گھومتے رہتے ہیں یہ انہی کی آواز ہے ٹھیک ہے بیٹا چلے چلو دھیرے 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 بڑھتے ہوئے وہیں پہنچ گئے اور آسن ڈالا گیا آسن ڈالا گیا تیل کا دیپک جاگرد کیا گیا برچ کے پتے پر گھڑ رکھا گیا سراب سے کچھ منتر بولتے ہوئے دادا نے اس ننے سادھک کے چانوں اور ابھی منتر سرکشہ گھیرا بنایا اسے منتر بتایا اور ساری استحتیوں سے عوغت کر آیا جو اس کے ساتھ گھٹت ہونے والی تھی بیٹا اس پہ آسن پہ بیٹھنا اور آسن سے اٹھنا نہیں ہے تمہیں کسی بھی استحتی میں کیونکہ ایک پساچنی سوروبالی استری آئے گی تمہارے سامنے یہ کوئی اور نہیں وہی ایک چھنی ہوں گے جو تمہیں ڈرانے کی پوری کوسس کریں گے اگر تم ڈر گئے تو تمہاری سادھنا اسپھل ہو جائے گی بیٹا ڈرنا نہیں ہے انہیں اہو بھاو سے پڑام کرنا ہے اور ایک پتے پر گھڑ رکھا ہے اس کو نہیں جو دوسرے پتے پر دودھ کی ملائی رکھی ہوئی ہے یہ ارپت کرنی ہے تمہیں اور اگر انہوں نے اسے جیب سے چاٹ لیا تو سمجھو سادھنا سفل ہو گئی تمہاری نہیں تو دوبارہ سے کرنی ہوگی ٹھیک ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے کوئی بھی آئے میں نہیں اٹھوں گا دادا ہاں بیٹا بلکل نہیں اٹھنا ہے اور یہ پرساد جرور ارپڑ کرنا ہے جو کی وہ جیب سے سویم چاٹ لیں گے اس پتے کے اوپر سے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آئیں گے میں اے پرساد ارپت کر دوں گا ٹھیک ہے بیٹا تم جاپ شروع کرو اور میں اس برکچے کے نیچے بیٹھا ہوں دیکھو یہ اتنی دور دکھ رہا ہے تمہیں نا دکھ رہا ہے نا ہاں ہاں تو وہیں بیٹھا ہوں میں ڈرنا نہیں پاتھ جاپ اپنا پرارم بھ کرو اور جیسے ہی وہ آئیں گے کچھ آوازیں بھی ہوں گی پتوں کی کھڑ کھڑانے کی گھبلانا نہیں ہے یہ پہلے پتے کھڑکیں گے پھر وہ آئیں گے اور تیج آواز بھی کریں گے بلکل ڈرنا نہیں اپنا پاتھ کرو میں بیٹھا ہوا ہوں یہیں پہ سادھنا آرم ہوئی اس ننھے سادھک کے منتر وہاں گونج رہے تھے ایک گھنٹے کے بعد بٹ برکش پر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے سیکڑوں بندر اوشل کود مچا رہے ہوں پھر آوازیں آنی بند ہو گئیں یہ استیتی بیس منٹ رہی پھر کسی کی ہسی گونجی اس پرکار کی ہسی گونج رہی تھی وہاں لیکن بچہ وہ ننھا سادھک اپنی جگہ یہ تھا استیتی بیٹھا رہا سادھک کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے لیکن دادا کی کہی بات اس نے گانٹ باندھ لی تھی اس گھیرے سے باہر نہیں نکلنا ہے وہ کٹھور تاسے جبروں کو بھیچے من میں منتر جاب کر رہا تھا اور اپنے ڈر پر انکس لگائے تھا اب وہ چھڑایا جو سب سے بھی بھت تھا اس کے سامنے دو فٹ دور ایک عورت بیٹھی اس کے سامنے بس یہی چیتکار کرنے لگی بڑی بھیانک بال بکھرے ہوئے اردھ ننگن سیام برن مسکرانہ ایسا دیکھے تو کوئی پرانہ نکل جائیں اس کے وہ اٹھا ہاس کر رہی تھی اٹھا ہاس رکا اس نے اپنی جیب نکالی جو کسی نان کی بھانتی لہرہ آ رہی تھی ننے سادک نے وہ دودھ کی مٹھائی کا پتہ اس پرکار ترچھا کیا کہ ملائی اس سکتی کی جیب پر کھسک گئی اس نے ترنت وہ اپنے مہمے کھینچ لی سب سانت وہ بی بھت آکرتی بلپت ہو گئی وہاں سویت ورستدھاری ایک ماتر سورو پر کٹ ہوا بالک نے پڑام کیا دادا کے بتائے انوبندھ سبت دادا نے ایک پراتنا بولی تھی کہ یہ بولنی ہے تمہیں ان سے اور وہ جب تتھاستو کہنے تب یہ ماننا کہ تمہاری سادنہ سفل ہوئی تو وہ جو انوبندھ والے سبد تھے وہ جو واقعے تھے وہ اس نے دہرائے اور سکتی کی طرف سے اسے تتھاستو کہا گیا سکتی سے اس بالک کا انوبندھ ہوا پھر وہ سکتی بلپت ہو گئی بالک بجنگ داش جی کہ یہ پرثم سادنہ تھی ایک دن میں یہ سادنہ سمپن ہوئی اور سفل بھی یہ ساند دوارہ ہی سمپن ہوا دادا کے ساند میں سفل تھا کا پردست بڑھ گیا تھا کرانے والا ساتھ ہو تو کرانے والا درد ہو تو کارے سفل ہونے کی پونڈ سمبھاؤنا ہوتی ہے پھر بجنگ داش نے آگے کئی سادنہیں کی ان کے انبھاؤں کو آگے کرم سہاؤگت کرائیں گے آپ سب ہی کو جائے سری مہاکال آدیش موسیقی